اصلاح و اسلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ و علیہ وآلہ آلکہ و صحابکہ یا سید المرسلین تمام اہل اسلام کو اسلام علیکم دوستو دروش شریف ایک نعمت عزمہ ہے مگر یہ بابرکت اور رحمتوں کے حصول کا ذریعہ صرف ان کے لئے ہے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دروش شریف کا تحفہ پیش کرتے ہیں اور یہ تحفہ اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبول ہی قبول ہے اس لئے اے میرے عزیزو اس ذکر اس وظیفہ کو جو اللہ کو بے حد عزیز ہے اپنا لو اس کے اپنانے سے جو لطف و کرم ہوگا اسے آپ کی بلکہ والدین اولاد آپ کے آنے والی نسلیں اور آپ کو سمر جائیں گے ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کی بخشش ہو اور استغفار ہو تو میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بتانے جا رہا ہوں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنی زندگی میں مجھ پر درود پاک زیادہ پڑا کسرت کی اس کی موت کے وقت اللہ تعالی دنیا میں جتنے بھی مخلوقات ہیں ان کو حکم دے گا کہ اے مخلوقات میرے اس بندے کے لئے استغفار کرو اور اس کے لئے بخشش کی دعائیں کرو دوستو دروش شریف کی اتنی بڑی فضیلت کہ اللہ تعالی نے ساری مخلوقات کو ہماری مغفرت اور بخشش کے لئے لگا دیا ہے تو ہمیں کسرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ دروشی پڑھنا چاہیے